ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک گلام آیا اور اس نے کہا خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دیجئے تو یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بھی ہوشی تاری ہو گئی اور کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ اے میرے اے بندے میرے پاس تمہیں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں اگر تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو یا مجھے بیچ کر اس سے جو قیمت حاصل ہو اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو لہٰذا وہ سائل ان کو بزار میں لے گیا اور سائمہ نامی ایک شخص کیوں فروخت کر دیا سائمہ ان کو اپنے گھر لے گیا سائمہ نے ان کو سائمہ کے پشت میں ایک باق تھا سائمہ نے ان کو کہا کہ تین مربع کلومیٹر دور اس پہار سے مٹی کٹ کٹ کر اس باق میں ڈالو تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام شروع کر دیا سائمہ کو کچھ کام تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور جب سائمہ اپنے گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گلام کو کھانا دیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ گلام کہاں ہیں تو سائمہ کھانا لے کر خود جب باق میں جا تو حضرت خضر علیہ السلام تمام مٹی کٹ کر باق میں ڈال کر رب کی بادت میں مصروف تھے تو سائمہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں خضر ہوں یہ سن کر سائمہ نے کہا کہ توبہ توبہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے یہ کہے اس کے بعد انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا مجھ سے پوچھا کہ آپ کھانا دیا